خضر! ارے یہ خضر نہیں! یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراک کرنے کیلئے آیا! خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہوگئے! کہہ موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد! اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہت چکے! لیکن یہ خضر شیطان ہے! یہ کوئی نبی نہیں ہے! یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے! یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے گداوت دیتا ہے! کہتے ہیں اب دال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا! یہ خضر کون ہے نا! میں نے بتایا ہے! وہ خضر تو موسیٰ کے زمانے میں مر گئے تھے! یہ خضر ان صوفیوں کا شیطان! یہ صوفیوں کا شیطان ہے! یہ سب صوفی منوش لوگ ہیں! قادری نشبندی چشتی شہروردی صابری کلیری سب سنسلوں میں! قادری چشتی نشبندی یہ سب صوفی منوش! ان کا جو خضر ہے نا! وہ شخص ہے! اور جو اوریجنل خضر علیہ السلام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مر گئے! کوئی بات! یہ فیض بھی کہتا ہے! در اسٹوری سونے پہلے! پھر بات کرتے ہیں! خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں آپ کو انہوں ملیں گے! لیکن یاد رہا کہ خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اور انسان تھے! اور در سی بات انسان زندہ رہتے ہیں اور ایک وقت کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں! تو در سی بات خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہے! لوگ بولتے خضر علیہ السلام زندہ ہے! ہر سال حج کو بھی آتے! حاجوں کی مدد کرتے! مصافروں کی مدد کرتے! لوگ بولتے خضر علیہ السلام زندہ ہے! ہر سال حج کو بھی آتے! حاجوں کی مدد کرتے! مصافروں کی مدد کرتے! ملکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا! بچوں کو سکھاتے! جب مصیبت نے پھنس گئے تو خضر علیہ السلام کو بکارنا! خضر علیہ السلام آ کر لوگوں کی مدد کر جاتے ہیں! یا ترکھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے! خضر علیہ السلام ایک نبی تھے! اللہ کی! وہ انتخال کر چکے ہیں جس طرح سے انبیاء آتے ہیں! پیدا ہوتے ہیں! زندگیاں جیتے ہیں! چھوٹی یا بڑی! لمبی یا کم! لیکن اسے انتخال کر جاتے ہیں! لہٰذا یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آتا ہے! لہٰذا یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آتا ہے! قرآن نے تو بالکل اس کے بعد تذکرہ نہیں کیا! خزر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد لیکن حدیث میں جو تذکر آتے ہیں اس میں ایک تذکر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نبی کا آخر نبی ہے لیکن ایک نبی ہے جو پوری زندگی دنیا میں نہیں گزارے تھے وہ جب دنیا میں دوبارہ آنگے عیسیٰ علیہ السلام وہ زندگی جو باقی تھی وہ گزاریں گے لیکن اب وہ نبی نہیں رہیں گے آتا رکھی امتی رہیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے تو یہاں کوئی خزر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آرہا ہے لہٰذا خزر علیہ السلام بھی انتخال کر دیا ہوں گے جس طرح صدید ارمبی علیہ السلام پیدا ہوئے زندگی گزاری جو جو کام دیگر کیا اور دنیا سے پھر بہرحال وہ چلے گی تو خزر علیہ السلام زندہ نہیں ہے چلے گا وہی بات مولوی میرا جربانی بول رہا یہ بول رہا ہے زندہ تھے رہے چلے گئے ایک سوال کس حدیث میں آیا انتقال حدیث کا آتا کس نے بولا آپ کو کوئی حوالہ و حوالہ کچھ نہیں لوگ کہتے ہیں ہر سال آتے ہیں ہج کو ایسی کوئی بات نہیں کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے بچے کتابیں ہے کتنی پڑھا کنٹا تمہارا تو پورا استاد محترم ڈاکٹر گوگل بنا بیٹھا ہوئی گوگل ہزارہ تو تمہاری اوقات نہیں بہت زیادہ وہ شامل ایک سوپٹر آیا اسی پر برباد کرتے اسی پر بیٹھے رہتے ہیں اس سے ادھا تمہاری اوقات بھی ہرڈ کافیوں میں تمہارا بس کتابیں تک نہیں ہیں ان کے کتنے ملہ بے گھراتوں سے بات ہوتی ہے میری ہاں بھائی یہ چیز پر بات کرنا ٹھیک ہے میں نے کہا ایک شرط ہے پی ڈی اف میں نہیں دیکھوں گا اصل کتاب پیش کر نہیں ہوں گی ہائی سمون بکمنون من فارم لایت ہائی نہیں اوقات کتابوں کی حیل حدیث ٹائٹل کا دارکھا ہے ملہ جی یہ مشہور بات نہیں ہے یہ اسی گوھسے پاک نے بھی لکھا ہے جو گوھسے پاک مہتیس تھے ولی تھے امام تھے رحمت اللہ علیہ اور بقول جو ہے مولی جرجس کے پڑھی ہوں گی کتاب گلیتو تالیبی رفضائن کردے تھے ابباجان بیٹا جاہیلو کی اببا میرے اببا تھوڑی آپ پاہ جاہیلو کا باپ ہے بہت سارے ناجائز بچے سوڑے ہو ایک بنا رہا سکھ قصہ آگیا ایسے کئی کسی ہے اس کے بھائی بہت کسی ہے یو پی میں تمہیں اس کے بارے میں کتنے کس سے شمتا ہوں تو بہرحال مولوی جرجس صاحب ناجائز اپنی جماعت کے باپ کنیدو تالیبی میں یہ بھی تو ہے یہ کیوں نہیں دیکھا جی ملہ دی لوگ تمہارے ہی گھر کی شبیوی دکھا رہا ہوں تم نہیں چھاپا ہے ہم نہ رہی ہیں ہم اپنے گھر والی کتاب کنیدو تالیبین نہیں دکھا رہے ہیں آئیے گھو سے پاک کیا فرماتی ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو اٹھاون ہیڈنگ لگائی حضرت جبریل مکائل اور حضرت خضر کی عرفہ میں دعا اب پوری صلت بیان کر رہے ہیں گھو سے آزم کہتے ہیں ہمیں حبت اللہ سے احمد بن حسن سے انہوں نے حسین بن عمران سے انہوں نے ابو القاسم سے انہوں نے ابو علی سے انہوں نے احمد بن امبار سے انہوں نے محمد بن مہدی سے انہوں نے ابن چری سے انہوں نے عطا سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے اور انہوں نے رسول اللہ کا ارشاد اکرامی بیان کیا ساند ہے امام سرکار غوث پاک اپنے سے لے کر رسول اللہ تک کوری سمر بیان کر رہے یہ حدیث حضور تک ہم تک کیسے آئی ہمیں انہوں نے بیان کیا انہوں نے ان سے ان سے ان سے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بہر و بر والے یعنی حضرت علیات اور حضرت خضر ہر سال مکہ میں جمع ہوتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا سرم موندتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہو بسم اللہ ما شاء اللہ بھلائی اللہ کی طرف سے پھر دوسری سند بیان کرتے ہیں اس پاک دو حدیثیں لکھتی ہیں ہمیں حقود اللہ نے حسن بن احمد سے خبر دی انہوں نے ابو طالب سے انہوں نے اسماعیل سے انہوں نے ابن عباس سے اور انہوں نے عبداللہ بن حسن سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے انہوں نے حضرت علی سے خبر دی اور علی فر حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر یوم عرفہ کو میدان عرفات میں حضرت جبریل مقائب اسرافیل اور خضر جمع ہوتے ہیں جبریل فرماتے ہیں ماشاء اللہ جو اللہ چاہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا اور ہر طاقت و اقتدار اسی اللہ کے لئے پھر یہ چاروں جدہ ہو جاتے اور آئندہ سال تک ملاقات نہیں کرتے ہر سال آتے ہچ کے موقع پہ زمزم پیتے ہیں ایک دوسرے کے سر کو مونڈتے ہیں حلق کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں خضر اور حضرت علیاس اور حضرت کہنا میں جبریل وغیرہ کی دعا بیان کی مقائل ان کی دعا بھی گوز پاس بیان کرے وہ دعا کرتے اور یہ ملہ دی کہتے ہیں صاحب شیطان ہے مر چکے شیطان ہے یہ یہ صوفیوں کا شیطان اور ایک طرف پھر تم ہی کہتے ہو کہ اہلِ حدیث تھے مہتیس تھے یہ تھے تو تمہاری جماعت کا کوئی پیندہ اندہ ہے کے نہیں پہلے اپنی جماعت کوئی پیندے پہ لاؤ اس کے بعد پھر سننیوں سے ملتا ہے